خبر یہ ہے کہ جن تیرہ جماعتوں نے مہنگائی مکانے کے نارے پر حکومت لی تھی وہ پی ڈی ایم سرکار مہنگائی کا نیا ریکارڈ بنا کر رخصت ہو رہی ہے اسی لیے مشکل فیصلوں کے ترکش سے حکومت نے عوام پر آخری تیر بھی چلا دیا ہے پیٹرول بم چلانے کا اعلان اسی ساگڈار نے کیا جنہوں نے ڈالر کو دو سو سے نیچے لانا تھا لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے تو انہوں نے جاتے جاتے پیٹرول کو ڈالر کے مقابلے میں لانا زیادہ بہتر سمجھا بیس روپے اضافے کے بعد پیٹرول کی قیمت دو سو تہتر روپے ہو گئی ہے جبکہ ڈالر دو سو نوے روپے تک پہنچا ہوا ہے حکومت کے بقول مشکل فیصلے ضروری ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدے جنبانے ہیں وزرعظم شہباد شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدوں کی خلاف برزی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا جناب وزرعظم آپ بھول گئے کہ ایک وعدہ مہنگائی ختم کرنے کا آپ نے عوام سے بھی کیا تھا مگر عوام اور ان سے کیے گئے وعدے کی حیثیت آپ کے نزدیک کچھ نہیں کیونکہ ابھی حکومت آپ کے پاس ہے آج بھی سارے وفاقی وزراء یہ باشن دیتے پائے گئے کہ ملک کو ڈیفولٹ سے بچا لیا مگر سادہ اور معصومانہ سوال یہ ہے کہ اس کا عوام کو کیا فائدہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے پاس جھنڈا لگانے کے لیے تو چالیس کروڑ روپے ہیں سرکاری افسران کو ڈھائی ارب کی گاڑیوں کے تحفے صرف اور صرف گاڑیوں کے تحفے دینے کے پیسے تو ہیں نہیں ہے تو صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک ٹکا نہیں کروا سچ ہے مگر سچ یہی ہے کہ اس حکومت نے غریب کے لیے جینا دشوار بنا دیا ہے دوکی سکی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے رہی سے ہی قصر بجلی کے بلوں نے پوری کر دی شگر ملیں حکمرانوں کی ہیں اور چینی قیمت بھی آسمان پر پہنچی ہے یہ بہت مشکل وقت ہے لیکن یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا حکومت جو ستم عوام پر توڑ رہی ہے عوام اس کا پورا حساب انتخابات ملیں گے فی الوقت بات کرتے ہیں کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے کے اثرات کیا ہوں گے اب تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ گندو بھی مزید بھنگا ہونے والا ہے ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرہ تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل